نظام کالیج گرون میں اجلاس ہو رہا ہے یہ تیسرا ہو رہا ہے دو ہزار جو ہزار ایک میں جو ہے اگزمیشن گرون میں ہوا تھا ریاستی جمعیت علماء کا پہلا اجلاس اور دوسرا ہوا تھا دو ہزار بارہ میں نظام کالیج گرون کے اندر ہوا تھا اب یہ تیسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے اندر اجلاس عام کر رہے ہیں جس میں یہ تیس ازلا کے پورے یعنی تقریباً عوام کو ہم کوشش کریں گے لانے کی اور اس سے پہلے بھی جو ہے نظام کالیج گرون اپنی تنگ دامنی کا شکرہ کر رہا تھا لوگ کافی لوگ آ گئے تھے اور اب بھی انشاءاللہ اس کو اجلاس عام کریں گے یہ اجلاس عام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے بہت سے مسائل ہیں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہم اس مسائل کو لے کے حکومت تک جو ہے نا جسا ہوا ریاست ہو یا جو ہے نا مرکزی حکومت ہو ان کے پاس ہم اپنے مطالبات پیش کرنی ہے اور ان کو ہم کو بتانا ہے کہ مسلمان کیا چاہتے ہیں اور خصوصا علماء اکرام جو ہے نا اس اجلاس کے اندر رہیں گے تو وہ پیش کریں گے کہ جو ہے نا کیا کیا کریں گے دور ایک بات یہ ہے کہ ہمارے مرکزی صدر حضرت امیر الحند مولانا مفتی صاحب جو ہے نا مفتی صاحب جو ہے نا وہ تشریف لائیں گے اور مولانا محمود مدنی بھی جنسکرٹی وہ بھی آئیں گے اور یہ تمام کے تمام جو ہے نا بڑے بڑے اور جو نا دسٹکوں کے بہت بڑے بڑے اقابلین بھی تشریف لائیں گے ان تمام کے بات ہوگی اور ان تمام میں یہ مرکز میں بھی ہو یا ریاست میں ہو مسلمانوں کے معاملات ہے خصوصا طلاق سلاسہ کا مسئلہ ہے اور دوسری بات ہے کہ بابری مسجد کا مسئلہ ہے اور حکومت کا یہاں پہ جو اعلان کرنا بار بار کہ بارہ فیصد ہم دے رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل آپ دیجئے ہمیں اس کی شگایت نہیں ہمیں خوشی ہوں گے کہ آپ بارہ فیصد مسلمانوں کو ریزرویشن دے رہے ہیں لیکن جو چار فیصد جو فیصد ریزرویشن جو سپریم کورٹ میں اٹکا ہوا ہے اور وہاں پہ جو مقدمیں چل رہے ہیں جس میں ریاستی جمعیت علماء بھی شریک ہے ہم بھی اس کے اندر شریک ہیں جو ناوکلا ہمارے بھی ہے وہاں پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی مضبوط کریے اس کو بھی مضبوط کریے بارہ فیصد دیجئے اس کو ملا کے دیجئے یا ہٹا کے دیجئے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن مسلمانوں کو ریزرویشن دیجئے اور مسلمانوں کو ریزرویشن کے علاوہ جو جو چیزیں اور جو چیزیں دینی ہے جیسا مثال طور پر آپ نے کہا کہ بھئی کسان اس وقت جانا کسانوں کا مسئلہ ہے یا جو ہے مسلمانوں کو جو آپ نے بیٹروم سے بنا کے لوگوں کو دے رہے ہیں اس میں پچیس فیصد مسلمانوں کو دیجئے جو مسلمانوں کے آبادی کے حصف سے وہ چیز دیجئے اور مسلمانوں کو جو حق ہے